بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ہومیو ڈاکٹر پروفیسر ایڈفان پاشا آپ دیکھ رہے ہیں نیچرل ہیلتھ اوفیشل یوٹیوب چینل آپ کو فشامدید کہتے ہیں آج میں آپ کے سامنے بڑی اہم بات لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ رمضان کے اندر ہمارے روزے بغیر پکوڑوں اور سموسوں کے کھلتے نہیں ہیں ہم روزوں کے اندر پکوڑیاں پکوڑے سموسے یہ وہ سب علم غلم کھا جاتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ چیزیں جس تیل میں تیار کر رہے ہیں وہ تیل کیا ہے ایک تو وہ چیزیں جو ہم گھر میں تلتے ہیں اور بزار سے جو ککنگ آر خرید کر لائیں اس میں ہم اس کو تل لیتے ہیں لیکن ایک وہ تیل ہے جو باہر کہیں بکتا ہے اور کھلا تیل ہے یا وہ بند تیرا لیکن آپ کو نہیں پتا آپ جو بزار سے سموسے پکوڑے بنے بنائے لاتے ہیں وہ کیا زہر کھا رہے ہیں آپ آج آپ کو وہ بتائیں گے اس میں دو چیزیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کپاس میں صرف بنولا نکلتا تھا ہم کسی زمانے میں وہ جو بنولا تھا اسی کا آئل نکالتے تھے اسی سے گھی بناتے تھے اور اس میں ہم اپنے کھانے پکا لیتے تھے لیکن ہماری ضرورت کے لیے وہ کافی نہیں تھا لہٰذا ہم نے اس کے بعد جب یہ بھٹو کا زمانہ آیا نیشنلائزیشن ہوئی پھر ہم نے ایوک کے زمانے میں کرزے ورزے لیے امریکہ سے تو پھر ہم نے جدت پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس جدت نے ہمیں مروا دیا ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ضرورت ہے تیل اور گھی کی اس کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پورا زور لگایا اور پورا زور لگا کے جدید سے جدید مشینری ہم نے یہاں پر انسٹال کر کے جو اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تیل بنایا وہ ہماری ضرورت کا 30 سے 40 فیصد پورا کر پایا 30 to 40% یہ ریکوارمنٹ تھی ہماری وہ اس سے پوری ہوئی لیکن باقی ہم کیا کرتے تھے باقی ہم تیل سارے کا سارا درامت کرتے تھے وہ جو ایمپورٹ ہے ہماری جو ہم زیادہ تر ملائشیا سے اس کے لئے باقی ملکوں سے بھی اس کو ایمپورٹ کرتے تھے وہ جو ایمپورٹڈ آئل ہے ہمارا وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں ایمپورٹڈ آئل ہے جو پوری دنیا شیمپو اور سابون بنانے کے لیے استعمال کرتی یہ دنیا کا گھٹیا ترین جو آئل ہے یہ وہ ہے جو ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اور ہم اس سے کوکنگ آئل بناتے ہیں دوستو جو کوکنگ آئل ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے استعمال سے نقصانات کیا ہو رہے ہیں اس کے استعمال سے نمبر ایک تو یہ کہ جوڑوں کا درد بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ نظر کی کمزوری ہمارے ہاں بہت زیادہ ہوتی سے لے جا رہی ہے یہ جو کوکنگ آئل ہم استعمال کر رہے ہیں یہ جو سب سے بہترین جو کمپنیوں کا برانڈڈ کوکنگ آئل ہے وہ اس کی بات کر رہا ہوں ابھی جو دوسرا کوکنگ آئل اس کیلئے میں بات ہی نہیں کی بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا وہ کیا ہے جو برانڈڈ کوکنگ آئل ہے اس سے جوڑوں کا درد اس کے آپ کے نظر کی کمزوری گون میرو کینسر اس سے ہو رہا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی کتنی خطرنات بیماریاں اس سے لگ رہی ہیں ہمیں پھر اس سے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انفرٹیلٹی پیدا ہو رہی ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے اندر جو ہماری ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اس آئل نے جو آر بی ڈی پام آئل کہلاتا ہے جو دنیا کا گھٹیا ترین تیل ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں اور اس سے اپنے جسموں کا حصہ بنا رہے ہیں تو آپ کو ساتھ بتاؤں چلو پاکستان کے سکولوں میں یہ سروے کیا گیا کہ تیچرز کو اپنے سٹوڈنٹ سے سب سے زیادہ کمپلینٹس کون سی آ رہی ہیں تو جانتے ہیں تیچرز نے کیا کہا تیچرز نے جو کمپلینٹ کیوں بڑی حیران کیوں تھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے سے سوال کرتے ہیں تو اس کو جواب نہیں دینا آتا وہ سوچتا رہتا ہے کبھی آسمان کو دیکھتا ہے کبھی زمین کو دیکھتا ہے پھر کہیں جا کے وہ سوال بناتا ہے اور کبھی بلکل نہیں سناتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جنبتا سا بنا رہتا ہے یہ چھپ کر جاتا ہے یہ گن سن سا رہتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ calculations نہیں ٹھیک کر پاتا یعنی زبانی calculations ہیں یہ وہ نہیں کر پاتا اب زبانی calculations کا مطلب یہ کہ دو اجماع دون کتنے ہوئے جناب تین تقسیم تین کتنے ہوئے اب یہ سوال جو کس زمانے میں بچوں کو ایسے آپ پڑھا دے تھے teacher master جیسے کہتے ہیں وہ master جی پڑھاتے تھے اور بچے فرق پر اس کا جواب دیا کرتے تھے اب ایسا نہیں ہوتا ہے یہ no doubt کہ پاکستان میں intelligence کی کمی نہیں ہے پاکستان میں زہانت کی کمی نہیں ہے بچے ذہین سے ذہین تر آ رہے ہیں آج لیکن یہ problem بالکل جنون ہے کہ پہلے یہ problem نہیں ہوتا تھا ہم بچوں کو آج کٹ دے رہنے ہیں بچوں کو مار مار پر موہ کر دے رہنے ہیں پڑھتا نہیں گا پڑھتا نہیں گا پڑھتا نہیں گا وہ بڑے کیسے تم تو اسے کھلا رہے ہو وہ کیا ہے ہم اس کو جو خراب دے رہے ہیں ہم اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ اس کے reflexes بہت سلو ہو جاتے ہیں جو دماغی صلاحیت ہے اس میں کمی آ رہی ہے یہ براہ راس دماغ پر اثر کرتا ہوتا یہ ہے کہ اس آئل کے اندر hydrogen کا ایک ایٹم زیادہ ہوتا ہے یہ hydrogen atom جو ایک excessive ہے اس کے اندر یہ سیدھا جا کے ہماری ذہنی صلاحیت اوپر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے کی ہیں وہ ذہنی طور پر کند ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ چیز یہ ریشیو بڑھتی چلے جا رہی ہے ذرا سا بھی سیانہ ڈاکٹر جس کے پاس آپ جائیں اگر آپ کو brain hemorrhage کا problem ہے یا اگر آپ کو heart attack کا problem ہے یا heart attack ہونے والا ہے یا ہوا ہے یا آپ کو میدے کے problems ہیں وہ ڈاکٹر جو سیانہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یہ گھی کھانا بند کر دے یہ بناسپتی گھی اور یہ جو oil شوائل یہ جو کچھ بھی ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ oil ہو کو آپ بڑے بڑے ناموں سے سنتے ہیں آپ کسی بھی شاپنگ مال پہ چلے جائیں بہاں جا کے آپ کسی کاؤنٹر پہ جائیں جہاں پہ گھی اور تیل پڑا ہوا ہے کسی نہ کسی کمپنی کا کوئی نہ کوئی representative وہاں پہ کھڑا ہوگا یا کھڑی ہوگی وہ مسکرہ کے آپ سے کہیں گی کہ آپ نے یہ تیل استعمال کیا کبھی کبھی یہ oil آپ نے پکانے کے لیے استعمال کیا آ گئیں گے نہیں ایک دفعہ یہ لے کر دیکھیں ہمارا یہ oil اس کمپنی کا ہے اس میں یہ ہے اس نے وہ ہے اس نے بھیا اور اس کے ساتھ سب سے بڑی اٹریکشن کیا یہ پچاس سر بے سستہ ہے اور آپ اس سے کہیں کہ آپ کو اس oil کے بارے میں کیمیکلی کیا پتا ہے تو یقین کریں اسے ایک لفظ نہیں پتا اس کو اس کی کمپنی جس طرح جو لفظ اس کے موہ میں ڈالے وہی لفظ آپ کو سنا دے رہا سارا تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو oil اور گھی ہیں یہ بیڑا گھرگ کر رہے ہیں آپ کیا اب آتے ہیں اس oil اور گھی کی طرف جو آپ کو سستے داموں یا کھلا مل رہا یا چھوٹی کمپنیوں کا جن کا کوئی برینڈ نہیں ہے وہ کیا ہے وہ اصل میں آپ جو چکن خریدتے ہیں برائیلر چکن برائیلر چکن جب آپ خریدتے ہیں تو وہ جو چھوڑی پھیر جس ڈرم میں ڈالتا اس کو اس میں اس کا خون جاتا ہے پھر اس کی جو خالشال اتارتا ہے وہ بھی اس کی ڈرم میں پھینک دیتا ہے اس کی جو سری اتارتا ہے وہ بھی اس کی ڈرم میں پھینک دیتا ہے جو پنجے اتارتا ہے وہ بھی اس میں پھینک دیتا ہے پھر وہ جو پوٹا جو ساپ کرتا ہے اس کی جو پوٹے کی جو ویسٹ اوپر سے جو چھلکا اتارتا ہے وہ بھی اس میں پھینک دیتا ہے یہ سارا جو ویسٹ ہے یہ بکتا ہے اور یہ تول کر بقائدہ بڑھتا ہے آپ کو ذرا اگر سرچ کرنا چاہیں آپ رج کی تحقیق کرنا چاہیں تو آپ جائیں اور رات کے بعد یہ دکانیں بند ہوتی ہیں تو اس وقت ہے کریں کہ یہ ویسٹ کہاں جاتی ہے رات کے اندھیرے میں گاڑیاں آتی ہیں یہ تول کر ان گاڑیوں کے اندر شاپر بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں آپ ان گاڑیوں کو چیز کریں وہ آپ کے اکراشی میں ہے لاہور میں کہیں بھی ہیں وہ اس گمنام علاقوں میں چلی جائیں گی اور ان گاڑیوں کو پیچھے اگر آپ کی بائیک لگ گئی یا آپ کے پاس سے گزرد یقین کریں اتنی گندی بدبو آتی ہے اس میں سے کہ آپ ناک بند کیے بغیر رہ نہیں سکتے اور یہ گاڑیاں وہاں جاتی ہیں وہاں جا کر اس کو دوسرے کیمیکل سے ملا کر اس کو اُبالا جاتا ہے گرم کیا جاتا ہے اس میں سے وہ آئل نکالتے ہیں اور وہ آئل نکال اس کو پروسس کرتے ہیں اس کا رنگ ساف کرتے ہیں اس کی بدبو مار دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آئل مختلف کمپنیوں کے نام سے ڈبو میں پیک ہوتا ہے بعض تو اس کو اتنے بے شرم ہوتے ہیں کہ وہ برینڈڈ کمپنیوں کے نام سے ڈبے بنائے ہوتے ہیں وہ اس میں پیک کرتے ہیں اور پورے پاکستان کے اندر یہ فروپ ہوتا ہے یہ کے پی کے سے لے کے سندھ اور اس کے بعد تنجاب اور یہ بلوجستان کہاں کہاں یہ آئل نہیں جاتا ہے یہ جو برینڈڈ کمپنیوں کے آئل جاتا ہے کیونکہ یہ مہنگی ہے ہمارے ملک میں گربت بہت زیادہ ہے تو لوگ جو بجٹ ہے اس کے مطابق سستہ تیل خریدنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ یہ تیل استعمال کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ جو آپ کو باہر آپ کھانا کھانے جاتے ہیں یہ جو آپ باہر کے پکوڑے کھاتے ہیں یہ جو آپ باہر کھلکیاں کھاتے ہیں دعی بھلے کھاتے ہیں اور یہ جو سموسے کھاتے ہیں اور یہ باہر در کھانے کھاتے ہیں آپ کیا خیال ہے یہ آپ کو دیسی کی میں بنا کے دیتے ہیں کہ جو آپ کو گدے کھلا دیتے ہیں کتے کھلا دیتے ہیں آپ کو یہ گدے کتے آپ کو دیسی کی میں پکا کریں گے اور بھائی یہ آپ کو اسی گندے تیل میں پکا کے کھلاتے ہیں وہ گندہ تیل جو یہ مرگیوں کی ویسٹ سے بنا ہوتا ہے آئل کی ڈسکشن ہوگی کمپلیٹ اب آئیے گھی کی طرح یہ جو بناسپتی گھی ہے یہ کیسے بنتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آئل ہے اس کو پروسس کر کے ایک کیمیکل پروسس ہے اس کے ذریعے سے گھی میں کنورٹ کیا جاتا ہے توبہ توبہ کریں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو یقین کریں کہ جو گھی ہے اس کے کیمیکل پروسس کے اندر ایک کیٹیلسٹ استعمال ہوتا ہے جسے عمل انگیز کہتے ہیں کیٹیلسٹ سائنس کی یا کیمسٹی کی زبان میں اس ایلیمنٹ کو کہتے ہیں جو پروسس کو ذرا تیز کر دیتا ہے مگر پروسس کے اندر یعنی کیمیکل ریاکشن کے اندر وہ پارٹسپیٹ نہیں کرتا تو وہ نکل استعمال کرتے ہیں نکل ایک بات ہے نکل کو استعمال کرتے ہیں اور جب وہ گھی بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے پروسس کے ذریعے سے اس کو نکل کو نکالنا ہوتا اور یقین کریں کہ آپ بڑی سے بڑی کمپنی کو اٹھا کر دیکھ لیں اور چھوٹی چھوٹی کمپنی کو اس کے گھی کے اندر سے کبھی بھی نکل نہیں نکلا ہوتا اور یہ نکل آپ کی باڈی میں کینسر کا باعث بنتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے یہ کتنی خطرناک چیز ہے آپ کے لئے یہ آپ کے جس میں جمع ہوتا ہے اور کسی بھی حصے میں کینسر کا باعث بن سکتا ہے یہ نکل مختلف فلٹرز لگا کر کمپنیاں اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن چونکہ فلٹرز اور یہ پروسس جو فلٹریشن کا یہ بہت کوسٹلی ہوتا ہے اس لئے یہ ایفورڈ نہیں کرتی اور یہ اس نکل کو صاف کیے بغیر ہی مارکٹ میں گھی لے آتی ہیں کچھ کمپنیاں کرتی بھی ہیں لیکن سو فیصد نکل کبھی بھی اس میں سے نہیں نکلتا ہے کبھی اس کی فلٹریشن نہیں ہوتی ہے اس لئے کبھی بھی یہ جو پروسسٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو اپنی غزہ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب آپ کیا کریں نمبر ایک آپ یہ تمام جو بناسپتی گھی اور یہ آئل چاہے وہ کمپنی کا ہیں یا اگر وہ غیر کمپنی کا ہیں آپ ان کو اپنی زندگی سے طلاق دے دیں یعنی وہ کہہ دیں طلاق 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 بائنا دے دیں اس کو تین دفعہ طلاق دے دیں یہ طلاق دے دیں پھر گھر سے نکال دیں تو اس کا متوازل کیا استعمال کریں گے متوازل اس کا استعمال کریں گے آپ سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل استعمال کریں یقین کریں یہ ہیلڈی چیز ہے لیکن سرسوں کا تیل بھی اگر اصل ہے سرسوں خود خریدیں خود خرید کر اس کو کولو پر لے کے جائیں اور اس کو بندے سے کہیں میرے سامنے تیل نکال دے اس کا وہ آپ کو تیل نکال دے گا یہ خالص آئل ہوگا اس میں چیزیں تلے کھانے بنائیں اس کے ساتھ زیتون کا تیل استعمال کریں اور زیتون کا تیل بھی خالص استعمال کرنا ہے آپ نے یہ آپ کو پکا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں مارکٹ میں تلہ تلہ کے زیتون کے آئل آرہے ہیں میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں زیتون کے تیل کے حوالے سے جب میں شگر کا علاج بتایا تھا آپ کو تو اس نے بتایا تھا کہ جو زیتون کا تیل ہے وہ بھی ہمارے خالص نہیں ملتا ہے اگر آپ زیتون کا تیل اچھی کمپنی کا چاہے وہ سپین کا ہو چاہے وہ جو جارڈن کا ہو کہیں کا بھی ہو لیکن وہ اچھا تیل جس پہ آپ کو اتپینان ہو وہ آپ استعمال کرنا دکٹر کے مشورے سے کر لیں آپ یا اگر آپ کو کوئی دوست ہے جو بائیو کیمسٹ ہے جو کیمسٹ ہے یا جو کوئی فارمسسٹ ہے آپ اس سے ڈسکشن کر لیں کہ بہترین آلیف آئی کونسا ہے اس میں استعمال کریں اور دوستو اگر آپ سے ہو سکے تو خدا کے لیے ان تیلوں اور گھیوں کا کھڑا چھوڑ یہ تیل اور گھی کا استعمال کوئی ضروری چیز نہیں ہے یہ صرف اور صرف صحت کے لیے نقصان دے ہے ایون اگر آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ سرسوں کا تیل اور زیتون کا تیل لیکن یہ بھی صرف اس لیے کہ آپ کا ذائقہ بناوں موں کا کہ آپ نے تیل میں ہی چیز پکانی اور کھانی ہے بگرنا اگر آپ تیل کو نکال دیں اپنی زندگی سے کسی بھی قسم کے تیل کو سرسوں کو بھی زیتون کا بھی آپ پانی میں بھی کھانا بنا سکتے ہیں آپ پانی میں انڈا اوبال سکتے ہیں آپ پانی کو استعمال کر کے دیکھیں یقین کریں آپ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہ کھانے کا ذائقہ نہیں بنتا عورتیں کہتے ہیں تیل میں کھانا نہ بنا تو ذائقہ نہیں بنتا میں کہتا ہوں اگر تیل کا ذائقہ کوئی ہے یا نہیں ہے آپ تیل کو ہاتھ کی دیں یہ ہتھیلی پر ڈالیں اور چک کر دیکھیں چک کر دیکھیں کہ ذائقہ کوئی آتا ہے اگر کوئی ذائقہ نہیں آتا ہے تو کھانے میں کہاں سے ذائقہ آ گیا یہ صرف یہاں پہ ایک خندس ہوتا ہے جو دماغ میں چین نہیں لینے دیتا روٹی کھانا بنانا ہے تو تیل میں بنانا ہے بھاگی اگر بنانا نہیں ہے تو سرسوں کا اور زہتون کا تیل استعمال کر لیں مقدار اس کی بھی کم رکھیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں مشورہ دے رہے ہو تو کر کے دکھاؤ یا طریقہ بتاؤ تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو یہ ویڈیوز کے ایک سیریز لانچ کرنے والے ہیں جس میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ پانی کے اندر کھانا کیسے بنا سکتے ہیں اور وہ لذیذ کھانا ہوگا ٹیسٹی کھانا ہوگا آپ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں آپ میدے کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں آپ دماغی صلاحیتوں میں کمزوری سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کہ یہ تیل ختم کریں یہ گھی ختم کریں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ آ جائیں کہ آپ بغیر گھی اور تیل کے کھانا کیسے پکانا ہے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے دوستو یہ جو گھی اور آئل ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہوتی ہے مکھن ہم نے کہا کہتے ہیں مکھن میں کھانا بنا لیں وہ جو پلان جو کڑائی گوشت پر رہا ہے وہ مکھن میں کڑائی بناتا ہے اور پتہ نہیں یہ کہاں سے مکھن لے گاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا مکھن پر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں آج کا سکرپٹ لکھ رہا ہوں اس کا میں مکھن بھی جو آپ کھاتے ہیں یہ بھی یقین کیجئے کہ سوائے کیمیکل کے اور کچھ نہیں ہے تو آپ کو بتاؤں گا مکھن کے جو ہے وہ مارکٹ میں کیسے بنتا ہے اور آپ جو مکھن استعمال کرے وہ مکھن نہیں ہے وہ آپ کے ساری کے ساری کرنا ہے آپ نے کومنٹ باکس میں اس ویڈیو سے متعلق اپنی ایکسپرٹ اوپینین یا اپنی کوئی برائے اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے ہماری یہ ویڈیو آپ کے ان باکس میں پڑی نہ رہ جائے اسے اپنے دوستوں کو شیئر کرنا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں ملکسی ویڈیو میں اللہ حافظ